نیوز ایٹی انڈیا یعنی افیشل اعلان ہوگا اور تب یہ پچو پوری طرح سے صاف ہو پائے گی مگر ووٹوں کی شروعاتی گنتی میں پی ٹی آئی نواز شریف اور بلاول بھٹو کی پارٹی کو پچھارتے ہوئے بہت ہی آگے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے عمران خان جیل میں ہے تمام ان کے جو کیانڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ چناب لڑ رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑا الٹ پھیر ہے نواز شریف کو بہت امید تھی ان چنابوں سے یہ شروعاتی ابھی بڑت نظر آ رہی ہے اب عمران خان کے فیور میں عمران خان جیل میں بند ہے لیکن لوگوں نے وشواس جتایا ہے لگاتار کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں جو فیر الیکشن ہوگا فری الیکشن ہوگا اور اب جس طرح سے جو ابھی گنتی چل رہی ہے ابھی تک آپچاری کے اعلان نہیں ہوا تو پاکستان کی سنسد کے نیچلے صدر نیشنل اسیمبلی کے چناب میں پی ٹی آئی ایک سو پچیس سیٹیں جیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہیں جن نواز شریف کی پارٹی کے اگرام بات کر رہی ہے ایک سو پچیس سیٹوں پر پی ٹی آئی کو بڑت مل رہی ہے ابھی حالکہ یہ ایک طرح سے ابھی اپچاری کے اعلان نہیں ہوا ہے نواز شریف کی پارٹی کی جیت پکی مانی جا رہی تھے ایسا سمجھا جا رہا تھا لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کی تقریریں جو ان کی طرف سے آتی دی پی ایم ایل این کو چموالی سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں پی ایم ایل نواز شریف کو آپ دیکھئے چموالی سیٹیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اٹھائی سیٹوں پر بلاول بھٹو کی پارٹی پی 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 آگے چل رہی ہے یعنی پاکستان میں ایک بڑا الٹ پھیر ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ بڑی اچیومنٹ اس لیے بھی کہی جا سکتی عمران خان کے لیے کیونکہ وہ ایک خیدی کی حیثیت سے جیل میں ہیں تو ایک خیدی کیا اس طرح سے لیڈ لے رہا ہے کیا وہ پرائم منسٹر بنے گا تو یہ بڑا سوال ہے یعنی عوام جو ہے پاکستان کی انہوں نے ایک بار پھر سے عمران خان پر وشواس جتلایا ہے یا سہنوبوتی ہے ایک طرح سے عمران خان کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو پاکستان میں پھر سے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے عمران خان آگے ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں اور عمران خان کا جوش جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر لکھا کہ جنتہ کی پسند کو دبانے کے لیے ہر پینترہ اپنانے کے باوجود لوگوں نے عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ کر کے ایک سیدھا جواب دیا ہے یہ ٹویٹ کیا ہے عمران خان نے دیسپائیٹ ایوری پوسیبل میتھرڈ ایمپلوئید تو انڈرمائن دیویل آف دی پیپل ہر پیپل نے سپوکن ویا میسیف ترن آؤٹ فر ووٹ ٹوڈی ایسی نظر آ رہا ہے یہ ٹویٹ کیا ہے یہ ایکسپوس پر لکھا ہے عمران خان نے اور کافی جوش سے بھرے نظر آ رہے ہیں عمران خان کیونکہ ان کی پارٹی پی ٹی آئی کو بڑھت ملتی نظر آ رہی ہے موسیقی تو پاکستان میں نیشنل اسیمبلی چناب کے نتیجہ آنے شروع ہو گئے اور نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کو چار سیٹو پر جیت ملی ہے تو وہیں عمران خان کے سمر تک جو آزاد امیدوار کے طور پر چنابی میدان میں ہیں ان میں سے چار نے جیت درش کی ہے اور بلاول بھٹو کی پارٹی پی 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 کو تین سیٹو پر جیت ملی ہے تو ابھی تک جو نتیجے اقدم سے آ گئے ہیں ان کی ہم نے آپ کو جانکاری دی ہے لیکن بڑت جو ہے وہ ملتی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان کی پارٹی کو حالانکہ عمران خان جیل میں ہے ان کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ چناب لڑ رہے ہیں لیکن وہ تمام سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان کو اور آباب نے کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے عمران خان نیازی پر اپنا وشواس جتایا ہے پی ٹی آئی کے نتاؤں نے تار ٹھوک کر یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ پاکستان میں عمران خان کا جیتنا مشکلی نیازی لگ بگ ناممکن مانا جا رہا تھا وہ کس لیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پچھلے سال سے عمران خان جیل میں بند ہیں یعنی تمام کیسز ان کے اوپر ہیں انہوں نے جیل میں بند کیا گیا جیل میں ہونے کی وجہ سے چناب وہ نہیں لڑ پائے ہیں اور جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ چناب لڑ رہے ہیں پاکستان میں عمران کے نام پر ووٹ پڑا ہے سہنوبوتی عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کا چناب چن ضبط کر لیا گیا تھا کتنے جھٹکے عمران خان کو ملے تھے الگ لگ کیسز کے ذریعے انہیں جیل میں بھی بند کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے نیتا انڈیپینڈنٹ چناب لڑے جیسا کہ ہم لگاتا رہا آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے نیتاوں کو ووٹ ملنا مشکل مانا جا رہا تھا ایک دم سے تیہ لگ رہا تھا بہت زیادہ امید سے بھرے نظر آتے تھے نواز شریف سوشل میڈیا کو اپنی طاقت عمران خان نے بنایا لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی ٹویٹ کیا جو سے بھرا ہوا عمران خان نے اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کو ایک طرح سے انہوں نے استعمال کیا سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کروڑوں فالوورز ہیں اور جس کا سیدھا سیدھا فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے نیازی کو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جانکاری دی گئے ان کے بارے میں انفرمیشن دیا گیا کہ یہ آپ کے کون کینڈیڈیٹ ہے کیا کیا کام وہ آپ کے لئے کر سکتے ہیں تمام دعوے کیے گئے کہ اگر وہ واپس سے سرکار بنتی ہے تو کس طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا امران خان کی درف سے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر جو بھی بات انہیں کہنی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے امران خان نیازی کو بیش دیوی جgus بیش دیوی جسول ملتا نوست Forever بیش دیوی جسل ملتا نرکان دعوی جسول ملتا نظر آ رہا ہے بس دیوی جسی ہوتی ہے 놓می ب ideally بات انہیں کہنڈیو رہا ہے أب Plegem ندیو بم باست använd کیا گیا